کلام فرید کلام فرید لیکن ترجمہ کس کے کلام کا ہے ان نل تیاری ہر سبا یو من نلا اردل حرم بلک سلامی رودتر سیحن نبی المحترم وکیو اتم اے مٹھڑی نیت جان بلبو اب آخر میں چونکہ ہم نے دروشیر کی فضیلتوں کا ذکر کیا تو خاص جو ہمارے اس پرگام کا ٹائٹل ہے درود تاج کی برکات ہم نے درود کس طرح پڑھنا ہے اس کے آداب کیا ہے اس کا فضائل کیا ہے اس کا ہم نے ذکر کیا لیکن اب آجائیے جو درود ہم نے پڑھنا ہے اور خاص طور پر جس دروشیر کو صاحبِ میراج آقا علیہ السلام سے نسبت خاص حاصل ہے درود تاج اس درود تاج کی کیا برکات ہے اور اس کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں اور اس درود پاک سے درود تاج سے کون کون سی ایسے فوائد ہیں جو ہم حاصل کر سکتے ہیں اور آخر میں ہم درود تاج بھی برکت کے لئے ضرور پڑھیں گے تاکہ اس کی برکتیں بھی آپ کو حاصل ہوں بزرگان ندیم احمد اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو درود شریف ہے درود تاج اللہم صلی على سیدنا ومولانا محمد صاحبِ تاجی والمعراجی والبراقی والعلم یہ پورا درود شریف ہم آخر میں پڑھیں گے یہ درود شریف درود تاج کہلاتا ہے کہتے ہیں کہ جو شخص اروجِ ماہ یعنی چاند کی پہلی سے چودوی تاریخ تک یکم سے لے کے چودہ تک شب میں جمعہ میں بعد نمازِ عشاء باوزو پاک کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر ایک سو ستر بار اس درود شریف کو پڑھ کر سو جائے اور گیارہ شب تک متواتر اسی طرح کرے تو اس طرح درود شریف پڑھنے سے اس کو یہ خاص خاص انعام نصیب ہوگا کہ اسے آقید جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی زیارت نصیب ہو جائے زیارت سے وہ مشرف ہوگا نمبر دو سہر وآسیب جن شیطان کے دفع کے لئے اور چیچک کے لئے گیارہ بار پڑھ کر دم کرے تو انشاءاللہ اور عزیز اس کا فائدہ ہوگا سہر سے آسیب سے اثرات سے جن وشیاطین سے اس درود شریف پڑھنے کی برکت سے شیطان جلتے ہیں دور بھاگتے ہیں قریب نہیں آتے ہیں دافع البلا دافع البلا جب اس کی تقرار ہوتی ہے تو جتنی بلائیں ہیں وہ دفع ہونا شروع ہو جاتی ہے تو سہر وآسیب جن شیاطین کے دفع کے لئے اسی طرح چیچک کی کسی کو بیماری ہے تو گیارہ مرتبہ دور شریف کو پڑھے اور پڑھے دم کرے مریض کے اوپر تو انشاءاللہ رضی اس کو فائدہ ہوگا نمبر تین قلب کی صفائی کے لئے اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا قلب گندہ ہو چکا ہے اور وہ قلب کی صفائی چاہتا ہے تو قلب کی صفائی کے لئے تین بار اور بعد نماز اشاء تین بار اس کو اپنے ورد میں رکھے اس کو پڑھے تو اس کی برکت سے صفائی قلب نصیب ہوتا ہے نمبر چار دشمنوں ظالموں حاسدوں اور حاکموں کے شر سے محفوظ رہنے کے لئے اور غم و غربت دور ہونے کے لئے چالیس شب متواتر بعد نماز اشاء اکتالیس بار اس دروش شف کو پڑھے تو اللہ دشمنوں کو زیر فرماتا ہے ظالموں سے نجات اتا کرتا ہے حاسدین کے حسد کو دور کرتا ہے حاکموں کے شر سے محفوظ فرماتا ہے غم اور غربت اس کی دور ہوتی ہے پریشانی اور مسائب اس کے دور ہو جاتے ہیں حل ہو جاتے ہیں نمبر پانچ روزی میں برکت کے لئے ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کی رزق میں خوشادگی ہو روزی میں برکت ہو تو آئیے درود تاج کے نظرانہ پیش کیجئے زیادہ نہیں روزی میں برکت کے لئے سات بار بار نماز فجر ہمیشہ اس کو ورد میں رکھیں اور دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ کیسے کشائش رزق فرماتا ہے رزق کی کیسی برکات عطا کرتا نمبر پانچ نمبر چھے اقیمہ یعنی بانج عورت کے لئے اکیس نر چھواروں کے پر سات سات بار دم کر کے ایک چھوارہ روز کھلا دے اور بعد حیز یعنی طہر یعنی پاکی کے ایام میں ہم بستر ہو تو اس عمل کی برکت سے بے فضل خدا نیک نرین اولاد اللہ تبارک تعالیٰ عطا کرے گا یہ بے اولادوں کے لئے خاص برکت ہے اور خاص طریقہ ہے کہ اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوتی ہے اور کوئی سلسلہ نہیں ہے لیکن دیکھئے ظاہری جو معاملات ہیں وہ پورا کرنا بہت ضروری ہے بابا جی کے پاس اکثر مریض آیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے ہاں اولاد نہیں ہوگی پانچ سال ہوگئے دس سال ہوگئے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا تو بابا جی کہتے تھے کہ آپ کی ریپورٹیں ہم نے ریپورٹس کروائی ہیں یہ اس کی ریپورٹس ہیں سارے ٹیسٹ ہم نے کروائے ہیں یہ اس کی ریپورٹس ہیں اور یہ سب کلئر ہیں تو اس کے بعد بابا جی علاج کرتے تھے طبی علاج بھی کرتے تھے لیکن میں آپ کو بتاؤ کہ طبی علاج تو اپنی جگہ بابا جی کو اللہ نے مائی صاحبہ کے صدقے یہ خاص نعمت عطا کی تھی کہ وہ اولاد کی نعمت دینے کے حوالے سے بڑا تصرف خاص رکھتے تھے اور ایسے بڑے واقعات ہیں میرے اپنے ہاں میں نے اس سے پہلے بھی یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ لڑکے کی ولادت نہیں ہوتی تھی تو بابا جی کی بدولت بابا جی کی دعاوں سے اللہ نے کرم نوادی فرمائی اور بابا جی میں نے خصوصی دعا کے لئے درخواست کی تھی تو بابا جی کی دعاوں سے میاں حضور کی دعاوں سے اللہ نے لڑکی کی نعمت سے مجھے نواد اس کے علاوہ بے شمار لوگ ہیں جن کو اللہ نے کرم کی عبدالرحمن بھائی سے کوئی ایک واقعہ ہم سنتے ہیں مائی صاحبہ کی یعنی کمال بابا کی جو والدہ صاحبہ ہیں آپ کی دادی صاحبہ ان کے حوالے سے کچھ ذکر فرمائیں اولاد کے حوالے سے جیسا بھی آپ نے ایک واقعہ بڑا پرانا واقعہ ہمارے اصل گھر میں شیرہ مالا گیٹ تھا اندرون لاور میں تو ادھر ایک شیخ فیملی تھی اس کی تقریباً چھے بیٹیاں تھی تو اس نے اپنی بی بی کو کہہ دیا کہ بس اگر بگر بیٹی ہوئی تو میں طلاق دوں گا چھوڑ کرنے والا ہے اور اللہ کا فضل بہت بڑا ہے خیر اس کے لئے جو عمل تھا جو بھی انہوں نے دادیمہ نے کیا تو بولتے ہیں کہ اس کے ساتھ جگہ بیٹا اللہ پاک نے دیا پھر بڑا خوش مرتے دم تک دادیمہ کے لئے دعا کہ آپ نے گھر اجڑ خراب ہونے سے بچا لئی یہ یہ اللہ پاک نے طاقت اللہ پاک کی ہے بہ وسیلہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ علیہ صلی اللہ علیہ مجھے ایک واقعہ یاد ہے جو مشہور بیچے تو ہمارے گھر میں تقریبا روز ہی عورتوں کا لائن تانتا یہ مسئلہ یہ مسئلہ ان کے لئے کوئی جو پڑھنے کے لئے زیادہ بتاتے تھیں تو یہ بڑا ایک مشہور واقعہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کا گھر بچا لیا سبحان اللہ تو یہ بزرگوں کے تصرفات ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ولیوں کو یہ تصرفات خاص نصیب فرماتا ہے تو اگر بے اولاد ہیں تو بے سات بار دم کرنا یعنی ہر نرچوارے پر سات دفعہ درود تاج پڑھنا ہے یہ ایک ہی مردبہ کی محنت ہے اور پڑھے وہ جو نماز روزے کا پابند ہے وہ پڑھے اور پڑھنے کے بعد دم کرے اور دم کرنے کے بعد پاکیزگی کے دنوں میں حیث سے جب فارغ ہو جائے تو پاکیزگی کے دنوں میں روزانہ ایک نرچوارہ یہ کھا لے اور یہ نرچوارہ کھائے اچھا اس کے اندر دو چیزیں ایک تو یہ ہے کہ عورت کھائے ایک یہ کہ دو حصے کر لیے جائے یعنی سات نرچوارے مرد کے لیے اور سات نرچوارے عورت کے لیے ایک یہ بھی ترطیب ہے کہ روزانہ ایک نرچوارہ مرد کھالے ایک عورت کھالے اسی طرح دوسری ترطیب یہ ہے کہ اس سات نرچواروں کی تقسیم اس طرح ہو کہ چار نرچوارے مرد کھالے اور تین نرچوارے کھالے عورت کھالے اس طرح بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد صحبت کرے اور پھر اللہ نے چاہا تو ضرور کرم نوازی ہوگی یہ بھی درود تاج سے آپ کر سکتے ہیں اسی طرح اگر حاملہ پر خلل یعنی تکلیف ہو تو سات دن برابر سات مرتبہ پانی پر دم کر اس کو درود تاج کو پڑھ کر پانی پر دم اور وضع حمل کے اندر اللہ آسانی فرما دے گا نمبر آٹھ واسطے مواسلت تعلیم مطلوب یعنی جائز محبت مثلا میاں بیوی میں محبت اور ہر مقصود کے لیے آدھی رات کے بعد باوضو چالیس بار صدق و یقین کے ساتھ اس دروش شیف کو پڑھے تو اللہ اس کے مقصود کو پورا فرمائے گا اور زوجین میں باہمی محبت و اتفاق پیدا ہوگا اس کے علاوہ بھی اس کے بڑے طریقے ہیں بڑی ترتیب ہیں مختلف حوالوں سے امراض کی شفایابی کے طریقے ہیں اور حب کے حوالے سے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے بغض کے حوالے سے بھی لیکن خاص طور پر کوئی شخص اگر ولایت کے معاملات کے اندر آگے بڑھنا چاہتا ہے اور سلوک کے مدارش کو تیزی سے تے کرنا چاہتا ہے تو وہ اس دروش شریف کو بلکل پابندی کے ساتھ اپنے شیخ سے اجازت کے ساتھ اس کو ضرور ورد میں لے کر آئے اور یہ ہمارے سلسلے کے بذرگوں کا فیضان رہا ہے اور حضرت شیخ ابالحسن شادری رحمت اللہ تعالی کہ جو مریدین اور متعلقین ہوا کرتے تھے آپ خصوصی طور پر ان کو درود تاج تعلیم کیا کرتے تھے اور اسی درود تاج کی برکت سے دعا حزب البحر کی برکت سے بڑی تیزی سے ان کے سلوک کے منازل بیتے ہوتے تھے اور ولایت کا تاج ان کے سروں پر ہوتا تھا یہ ساری برکتیں ہیں مختصر وقت کے اندر ہم نے درود تاج کی برکتیں ذکر کی آخر کے اندر ہم درود تاج پڑھتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس درود پاک اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی على سیدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهد والمرض واللم اسمه مطوب مرفوع مشفوع مقش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معتر متهد منفر في البيت والحرم شمس الدعا بدر جاسد العلان الهدى كعف ورام اسباه الظلم جمیل الشیئم شفیع المم صاحب الجود والكرم والله عاسمه وجبریل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره والسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقشود والمخشود موجود سيد المرسلین خاتم النبيین شفیع المزنبین نیس الغریبین وحمد للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباقی 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 مقربین محب الفقراء والغرباء والمساقین سيد الثقلین نبي الحرمین امام القبلتین وسیلتنا في الدهارين بلاغ 27 ہمیں اس دروشیف کی برکت نصیب فرمائے اور صاحب تاج صاحب محراج حضور جان علم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والحانہ محبت نصیب فرمائے آپ کا عشق نصیب فرمائے آپ سے عقیدت و محبت نصیب فرمائے اللہ قبل حضور دعوت برکات نقص عمر خزری عطا فرمائے آپ کا صحیح شفقت تعدیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے اللہ صوفی قمال بابا نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ کے دراجات کو بلند فرمائے آپ کے مدار پر انوار پر اپنی رحمت و رزوان کی بارش وں کا نزول فرمائے اللہ ہمارے دوست عبد الرحمان بھائی کو عمر قزری عطا فرمائے آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے آپ کی آل اولاد کی خیر فرمائے آپ کی روزی روزگار میں خوب برکت عطا فرمائے آپ کی بہنوں پر اپنا شفقت کا نزول فرمائے برکت کا نزول فرمائے آپ کے دیگر عزیز و اقارب پر رحمت کی بارش فرمائے آپ کا بہت شکریہ اپنے پرغام میں قدم رنجا ہوئے آپ تشریف لائے انشاءاللہ مزید کوشش کریں گے کہ ایک 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 پرغام میں مزید آپ کو زحمت دے اللہ تبارک تعالی آپ سب اپنے تاثرات لکھئے کہ یہ پرغام آپ کیسا لگا اس پرغام میں مزید ہم کیا بہتری لا سکتے ہیں اس حوالے سے کومیش کیجئے اس کے علاوہ آپ اپنے روحانی اور طبی مسائل کے حل کے حوالے سے پرغام کے بعد بھی دیئے گئے اس نمبر کے اوپر کال کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ وقت مناسب پر آپ سوالات کے جوابات دیں آپ مسائل کا حل آپ بتائیں اللہ تبارک تعالی ہماری صحیح اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اے خالی کے ہر بلندی وپستی شش چیز تا بکنز حستی علم عمل فراغ دستی ایمان آمان دلستی صلو اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وآل صحبه المعین برحمت یا رحمت رحمت لا الیلہ اللہ محمد رسول